امران خان نیازی بار بار نواز شریف کے منی ٹریل کا پوچھتے ہیں یہ مقفاتی عمل ہے آج ساری اپوزیشن محترمہ علیمہ خان کی منی ٹریل جاننا چاہتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار ہے لیکن حکومت چھے ماہ میں ابھی تک کوئی روڈ میپ تیار نہ کر سکی پچاس چوروں کو پکڑنے کی بات وہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو ہمارا دامن صاف ہے امران کے ہر اگڑام سے انتقام کی بھو آتی ہے ہم سے شہواز تیس سال کی خرابیاں چند ماہ میں دور نہیں ہو سکتی اب کام کر کے دکھانے کا وقت ہے وزیراعلا پنجاب کی وزراء کو کارکردگی میں بہتری لانے کی ہدایت کہتے ہیں کہ اسپطالوں دھانوں اور ترکیان کی سکیموں کو خود جا کر دیکھوں گا کام کرنے والوں کو سر آنکھوں پر بچھائیں گے پرفارمنس نہ دکھانے والوں سے باس پورس ہوگی بہت جلد وہ تبدیلی آئے گی جس کا خواب ہم سب نے دیکھا وزیراعلا کا پارلیمانی پارچی کے ازلاس سے خطاب عوام کو سادگی کی تلقین وزیراعلا کے ہیلیکاپٹر کے دورے ہیلیکاپٹر کا خرچہ سرکاری خزانے پر بوجھ بننے لگا وی آئی پی فلائٹس کے لیے دو کروڑ 21 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے سمری کا بینہ اجراس میں ارسکار بلدیاتی ادارے بیختیار ہیں ہم نیا سسٹم لا رہے فنڈز کی کمی ہے فلحال حکومتی نمائندوں کو فنڈز دیں گے میاں اسلام اقبال کی پنجاب سننی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے کی حکومت وعدے پورے کرے گی اہداف کے حصول کے لیے جان لڑا دیں گے سنتی پالیسی دے کر سنتی شعبے میں انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے خان صاحب سے حکومت نہیں چلے گی لکھ کر دیتا ہوں جمہوری نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے وزیراعظم کی بہن کی دو جائدادیں نکلی ہیں جن کی انکوائری ہونی چاہیے اب بھی وقت ہے کہ سوچ بچار کے بعد پیسلے کرے راہنمان نون لیگ ملک احمد خان کی گفتگو پیپلز پارٹی کے راہنمان سید حسن مرتضیٰ بھی مائک پر آئے اور کہا حکومت چور چور کا شور ضرور مچائے مگر مسائل بھی حل کرے پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک پاکستان ہونا چاہیے خاجہ ساتھ رفیق کا تین روزہ رہداری ریمانٹ منظور احتساب عدالت نے چودہ سے سونہ جنوری تک کا رہداری ریمانٹ منظور کیا خاجہ ساتھ رفیق لاؤ اینڈ جسٹس کامیٹی کے ازلاس میں شرکت کریں گے لاہور کے وائٹ ہاؤس پہ لاکانونیت کا معاملہ خوکر پیلز کی تعمیر میں ایل ڈی افسران اور خوکر برادران کی ملی بھگت کا انکشاف خوکر برادران نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا خوکر پیلز کی غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ پراہم کرنے والے ایل ڈی افسران کے خلاف شکنچہ کسنے لگا اینٹی کرپشن نے پیلز کی غیر قانونی تعمیر میں ملاویس افسران کا ریکارڈ ایل ڈی ایس سے طلب کر لیا دو روز میں ریکارڈ پراہم کرنے کے لیے ڈی جی کو مراصلہ خوکر پیلز کو مسمار نہ کرنے والے افسران کی بھی تفصیر طلب کبھی ادیات مہنگی تو کبھی پیپر کا بہران شہری کو آئے روز نئی مشکل مقامی پیپر میلز کی جانب سے کاغذ کی مسکوئی کلت سے پیپر مارکٹ بہران کا شکار قیمت ریگولیٹ نہ ہونے پر ایک سو دس روپے کلو تک کاغذ کی پروک جاری ادبیات میں 15 فیصد اضافہ عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ گریٹ گیم میں ڈراب اور ادبیات ساز مافیا شامل ہیں کیمیسٹ وینڈ ریٹیلرز ایسوسییشن کے عدداروں کی پریس کانفرنس ڈالر کی قیمت میں اضافے کو جواز بنایا گیا بہت سے ادبیات پاکستان میں ہی تیار ہوتی ہیں ادبیات ساز کمپنیوں کے منافع کا فرانسیک آرڈٹ کرانے کا مطالبہ چیف جسٹس سے نوٹیس لینے کی اپیل جیلوں میں قیدیوں کو کیا کھلایا سرکار کو کیا بتایا اب سب چھان بین ہوگی ایف بی آر نے پنجاب بھر کی 38 جیلوں کا آرڈٹ شروع کر دیا آئی جی جیل خانہ جاک کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ بھی کلب ایف بی آر نے جیلوں کے قیدیوں کے کھانے پینے کا حساب مانگ لیا ٹیکس کی ادب آدائیگی پر پی ایچ اے کے گھٹ بھی گھیرہ تنگ اکاؤنٹس منجمیت کر دیا گئے اکاؤنٹس سے چار کروڑ 81 لاکھ تین ہزار روپے کی ریکاوری کر دی گئی وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے دبائی فلیٹس کا معاملہ علیمہ خان نے ایف بی آر کو تہتر لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی باکیا ٹیکس کی ادائیگی کے لیے سات روز کی محلت طلب ایف بی آر نے دبائی فلیٹ چھپانے پر علیمہ خان کو دو کروڑ چار 94 لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا پوش علاقوں میں کس کی کتنی جائدہ دیں تیس لاکھ سے زائد مانہیت کی پروپرٹی والوں کے گھرد گھیرہ مزید تنگ ڈیفینس کینٹ موڈل ٹاؤن گلبر گارڈن ٹاؤن میں پروپرٹی خریدنے والوں سے ایف بی آر نے حساب مانگ لیا چار سو پچاس افراد پر نوٹسیز جاری ذرائع آمدنی اور احساسوں کی تفصیلات پر اہم کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت کیوں بچہ نہیں مر رہا کیوں پولیس اتنی سوستا ہے کیوں ایسا گار رہی ہے انہیں کہہ کے آپ لیڈی پورس لے کے جائیں کرو میں چیک کریں کچھ نہیں ہے لوگ آ رہے کچھ نہیں گا رہے صبح پولیس کو فون کر کر کے جہا جہا کے بلائے ہیں کل شام سے میرا بیٹا حقوں میں ابھی تک نہیں ملا پھول جیسا بیٹا اقواہ ماں کی دنیا اجڑ گئی پولیس کیوں سوئی ہوئی ہے خمسدہ ماں کی رو رو گئے بچے کی بازیابی کے لیے دعائیاں دھولنوال میں ساتھ کے اقواہ پر گھر میں کوہرام والدین پر غشی کے دورے گلچہ نقبال پارک میں والدین کے ساتھ سیر قوائد ساتھ کو برکہ پوش خاتون برغلا پسلا کر اپنے ساتھ لے گئی فوٹیج میں خاتون کو پاک سے ملحکہ گلی سے گزرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے کورٹ لگ پر جیل میں قید نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹوں میں تاخیر سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے نواز شریف کے ذاتی مولیس ڈاکٹر اتناک کا ٹریٹ ای سی جی اور بلڈ ٹیسٹ پوری کرانے کی اپیل نواز شریف کے ہفتے کو کیے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹ تاحال محصول نہیں ہوئی ڈاکٹر اتناک کورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ جی ٹی روڈ گڑی شاہو میں الڈویو ایم سی کاملہ سپائی آپریشن میں مصروف گلیاں اور سڑکیں صاف کی جانے لگی ترک کنفریکٹرز کے نمائندے اور جی ایم آپریشن سوہیل انبر ملک بھی مواقع پر موجود لارڈ میئر کا شعبہ آجٹ اینڈ اکاؤنٹس میں اچانک چھاپا سرکاری فائلز اور ریکارڈ بکھرا دیکھ کر افسرام کی سرزنیش نا کس کارکردگی پر کمپیوٹر آپریٹر زاہد حسین موطل امنے کو شہریوں کی درخواستے دو روز میں نپڑانی کی ہدایت سرکاری ریکارڈ ٹیبلز کی بجائے علماریوں میں ہونا چاہیے لارڈ میئر رسطہ میں پاکستان دنگل میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی گول میڈلیس بھولا بھالا نے عدالت سے رجوع کر لیا ہائی کوٹ نے ڈی جی سپورٹ سپورٹ کو درخواست گزار کو سن کر ساتھ روز میں پیسلہ کرنے کا حکم جاری کیا پاکستان کے لیے کھیلنے والوں کو موقع ملنا چاہیے بشیر بھولا بھالا کی میڈیا سے گفتگو سامبر ہیرن کے شکار کبوتروں کی سمگلنگ پر چار ملزیمان کی رفتار ایک ہلاک ساٹھ ہزار مپے جرمانہ بیسٹریک وائلڈ لائف افسر کا ٹیم کے ہمرا خوبیہ اطلاف پر چھاپا ائرپورٹ پر بغیر امپورٹ لائسنس سعودی عرب سے ساچ کبوتر درامت کیے گئے کسٹم حکام کی ائرپورٹ پر بڑی کاروائی دوبائی سے آنے والے قیمتی موبائلز کی بڑی کھیپ پکڑ لی مسافر کے سامان سے ایک ہزار تین سو پانچ موبائل پونز برامت کسٹم حکام نے موبائل پون لانے والے مسافر ندیم اور مالک محمد جمیل کو گرفتار کر لیا مقدمہ بھی درج جالی بادشاہ کے جالی انجیکشن کیس کا فیصلہ آ گیا ملزیم زشان جاوید اور فبادشاہ کو اڑھائی کروڑ جرمانہ ڈرگ کوٹ نے تین سال کیر بامشکر کی سزا بھی سنا تھی ملزیم جالی انجیکشن سمیت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا دو نمبر بادشاہ پچھلے دو سال سے جیل میں تھا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن پر انٹرنیشنل موت تلی کی تلوار لٹکنے لگی فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی نے پی ایچ ایف کو جاری وارننگ کر دی ہاکی پرو لیگ میں شرکت نہ کی تو دو سال کی پابندی لگے گی فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی نے وارننگ جاری کر دی